موسیقی ترکی کے صدر جناب بردگان کے پاکستان کے کامیاب دورے کے بعد ایک اوہ بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ شاید سعودی عرب میں پاکستانیوں کو تنگ کیا جا رہا یا نکالا جا رہا جس کا مقصد پاکستانیوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ سعودی حکومت پاکستان کا جھکاؤ ملیشیا، ٹرکی اور ایران کی طرف کسی طور پر پسند نہیں کرتی اس میں کتنی حقیقت ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے ہماری وزارت خارجہ نے اس کی سختی سے تردید کیے اور کہا ہے کہ ملک سے بے دخل کرنے کا عمر صرف سعودی میں غیر قانونی مقیم افراد کے لیے اور یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں یا کسی صرف پاکستان پر لاغو نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی ملک کے جو غیر قانونی باشندیں ہیں انہیں وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہیں سعودی عرب میں خاص طور پر مکہ اور مدینہ میں لاکھوں افراد حج اور عمرے کے زمانے میں برائے روزگار چلے جاتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں اور بہت کم اخراجات پر وہاں ہر قسم کا تعبون اور کام کرتے ہیں جس کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے انہیں شاید بے دخل کیا جا رہا ہے ہماری وزارت خارجہ نے بروقت ہمیں بتا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے سعودی تعلقات بہت اچھے ہیں روحانی مذہبی جذبات پر مشتمل ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں جو رپورٹ داخل کی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں جدہ اور ریاض سے تقریباً دو لاکھ چھاسی ہزار افراد بے دخل کیے گئے ہیں پاکستانی یا ساری بے دخلی قانونی تھی یعنی وہ افراد جن کا رہائشی ویزا ختم ہو گیا لیکن وہاں موجود تھے یہ نہیں ہے یا حج کرتے ہوئے حج کی اجازت کے بغیر پائے گئے جو ابھی نکالے جا رہے ہیں مدت سے زیادہ رک جانے والے یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ چار ماہ کے مختصر مدت میں انتالیس سو انتالیس ہزار یعنی تھرڈی نائن تھوڑن افراد نکالے گئے ضرورت اس بات کی ہے کہ سعودی عرب میں ہمارے اوسط اور نچلے طبقے کے ملازمین بہت زیادہ ہیں جن کی جگہ سعودی عرب کو کوریا فلیپائن اور ویتنام سے اس سے سستے ملازمین مل جاتے ہیں ہماری حکومت کو سفارتی سطح پہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور سعودی کو ٹھیک ہے کہ ان کو دوسری جگہ سے مل جائے اس بات کا یقین دلانا چاہیے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ہر دم ہر لحظے خان کعبہ اور مسجد نوی اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس احترام میں پاکستانیوں کو تنگ نہ کیا جائے دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سعودی عرب ہماری مالی امداد بہت کرتا ہے شاید اس کی وجہ سے ہماری نظریں جھکی رہتی اور ہم بہت سی آزاد پالیسی نہیں بناتے اسی لیے جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ سفارتی تعلقات میں مسلم دنیا کے ان دو دھڑوں میں یعنی ایک طرف سعودی امان متحدہ عرب امارات اور دوسری طرف ترکی ایران اور ملیشیا کے درمیان سینویچ نہ بنیں ان کا تو کچھ نہیں جائے گا یہ بڑے لوگ ہیں ہمارے لیے زندگی عذاب ہو جائے گی کیونکہ اس وقت ہم بے روزگاری کے اس بڑھتے ہوئے طوفان میں مزید بے روزگار مڈی لیس سے آنے والے برداشت نہیں کر سکیں گے اور میں پھر ایک بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت آئے جتنی حکومتیں چلی گئیں جھوٹے دعوے کر کے وہ اپنی جگہ ہے لیکن عمران خان اگر سنجیدہ ہیں تو صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا بنائیں کہ ملک کو ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے کیونکہ جس دن ہمارا ملک معاشی طور پر مستحکم ہو گیا اسلام بھی محفوظ ہوگا ایمان بھی محفوظ ہوگا انسان بھی محفوظ ہوں گے ملک بھی محفوظ ہوگا اور سرہدے بھی محفوظ رہیں گے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں رہے گا